بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا ورلڈ ایس سلو موشن فو می کہانی کی شروعات ایک سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر سے ہوتی ہے جہاں پر دو لڑکیاں اپنے نئے کولیک کے بارے میں بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ بہت عجیب ہے اس نے اندر بھی سنگلاسز پہنے ہوئے ہیں جو سب کو بہت ویرڈ لگ رہا ہوتا ہے ابھی یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھتے ہیں کہ دو رابررز بھاگ رہے ہیں یہ پولیس کو اس کی انفومیشن دیتے ہیں ساتھ ہی انہیں ٹریک کرنے میں پولیس کی مدد بھی کرتے ہیں اور کوئی آفیس میں اب یہی کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ رابررز ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ انہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں پورا سٹاف امید کھو دیتا ہے کیونکہ اب پولیس کو یہ گائیڈ نہیں کر سکتے کہ وہ رابررز کہاں پر ہے اور تب ہی یہ نیا ایمپلائی جس کا نام یو ہے ان دونوں رابررز کو پکڑ لیتی ہے پورا کا پورا سٹاف بہت خوش ہے کیونکہ ان سب نے مل کر بہت اچھا کام کیا اور سب کو پتا ہے کہ یو کے بینا ایسا نہیں ہو پاتا یو کے ساتھ دراصل ایک جینیٹک کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے اسے سب کچھ سلو موشن میں دیکھتا ہے اسی لئے یو نے ان رابرز کو اس پل میں دیکھ لیا جب وہ ایک وین کے پیچھے سے بہت تیزی سے نکلے اور چندی پلوکلے مانیٹر پر ویزیبل ہوئے دراصل جب وہ کلاس فپ میں تھا تو اس نے ایک ریلے ریس میں پارٹسپیٹ کیا تھا جہاں پر بانگ نام کی ایک لڑکی بھی تھی جو اس کا کرش تھی اور جب وہ بانگ کو دیکھتا ہے تو پہلی بار اسے چیزیں سلو موشن میں دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد یو کی مام اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے ڈاکٹر جب اسے چیک کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے ڈائنیمک ویجول ایکیوٹی ہے جو بہت ہی ریر ڈیزیز ہے جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے اس میں انسان کو چیزیں بہت سلو موشن میں دیکھتی ہے پر یو ساپ ساپ منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے دراصل وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور تب ہی ڈاکٹر اس کی طرف بہت تیزی سے ایک بال فیکتا ہے پر یو بڑی آسانی سے اس بال کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ وہ بال اسے بہت سلو موشن میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ ہر ایک چیز کی بہت آسانی سے باریک سے باریک ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے یو کے پتا اپنے بیٹے کے ٹریٹمنٹ کے لئے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اسی لئے فورن کنٹری چلے جاتے ہیں اور یو کو اس کی مام اور ینگر سسٹر کے ساتھ یہی پر چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یو کو لگتا ہے کہ چیزوں کو سلو موشن میں دیکھنا ایک وردان بھی ہے اور ابھی شاہ بھی سکول میں ہر کوئی اس کے سنگلاسز کے لئے اسے چڑھاتا اسے بلی کرتا ہے سوائے ایک کی جو کی ہوتی ہے بانگ بانگ یو کا کرش بھی ہے ان دونوں کی دوستی بہت اچھی ہو جاتی ہے یو کے دل میں بانگ کے لئے جو پیار ہوتا ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے پر اب بانگ کو بھی سکول کے سبی بچے بلی کرتے ہیں اور اس کی وجہ یو ہے جس وجہ سے بانگ یو کی زندگی سے دور چلی جاتی ہے یو کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اب اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کلے چلی جائیں اسی لیو ہمیشہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے بچے بلائنڈ ہو جاتے ہیں پر اس سے اسے کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ اسے کے ڈراماز دیکھنے کی بہت زیادہ ہیبٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت سارے سوشل سکلز بھی سیکھتا ہے پر انہیں پریکٹس کرنے کے لئے امپلیمنٹ کرنے کے لئے کبھی بھی وہ گھر سے بہار نہیں نکلتا کیونکہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے ساتھ ہی اس کے پتا جو کہ ابراد میں ہوتے ہیں وہ بھی گھر واپس چھٹیوں میں نہیں آتے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں اس بات سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اب کئی سال بھی جاتے ہیں اور یو بھی سال کا ہو چکا ہے ایک دن اسے نیوز ملتی ہے کہ اس کے پتا کی ورک پلیس میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرتی ہو گئی اپنے پتا کی مرتی سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے یو کا ڈاکٹر ہی اس سے اس دنیا میں سب سے قریب ہے وہ یو سے کہتا ہے کہ تمہیں باہر نکل کر پیسے کمانے ہوں گے تاکہ تم اپنے پریوار کی فنینشلی مدد کر سکو اور اسے کے بعد اس نے سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر کو جوائن کیا تھا جہاں اس کی وجہ سے آج دو روبرٹس پکڑے گئے یو آفیس سے نکل جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے سی سی ٹی وی کیمرے میں لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھنا پسند ہے ایسا کرنے سے اسے بچپن کے اوپل یاد آتے ہیں جب وہ ڈراماز دیکھتا تھا وہ کہتا ہے کہ بس اس ڈرامے میں ہر کوئی لیڈ ایکٹر ہے وہ ہی ہمیں یو کے کو ورکر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے باس سے کہتا ہے کہ یو کا بیہیوئر بہت عجیب ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا بہت انٹروورڈ ہے چاہتا ہوں کہ میں اس کے بگل والے ڈیسک پر بیٹھوں سے بات کروں ہو سکتا ہے کہ اس ایک اچھے دوست کی ضرورت ہو اس کے بعد اس کا کو ورکر اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ سے کئی سوال پوچھتا ہے پر یو اس کے سوالوں کا جواب صرف اپنے من میں دیتا ہے جو زیادہ تر سی سٹی وی کیمرے میں لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے ان کے فٹ سٹیپس کو کاؤنٹ کرتا ہے اس کا کو ورکر اس سے پوزتا ہے کیا تمہاری کوئی گل فرنڈ ہے اس سوال سے اسے بانگ کی یاد آ جاتی ہے اگلے دن وہ بانگ کے گھر کے باہر جاتا ہے جہاں پر بانگ کھڑی ہوتی ہے اس کے سامنے کلڑکی بھی ہوتی ہے جو اس سے اپنے پیسے واپس مانگ رہی ہوتی ہے بانگ کی فنینچل کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور اس نے اس لیڈی سے کرزہ لیا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم میرے پیسے چکا نہیں سکتے تو اپنا گھر بیز دو حالانکہ اسے یو دیکھتا ہے اور کئی سالوں سے دونوں ایک دوسرے سے ٹچ میں نہیں ہے اسی لئے یو اس سے بات نہیں کرتا اگلے دن سے آفیس آنے کے بعد وہ ہمیشہ سی سی ٹی وی کے کیمرے کے مانیٹر میں بانگ کو دیکھتا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک کافی شاپ کے سامنے سوڈا پیتی ہے یو بھی ایسا ہی کرتا ہے اور اگلے دن سڑک کے کنارے ایک سوفا پڑا ہوتا ہے جو اٹھا کر وہ اسی کافی شاپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور جب بانگ وہاں پر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر سوفا ہے جس پر بیٹھ کر وہ سوڈا پیتی ہے اگلے دن یو دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بانگ کے پاس امبریلا نہیں ہے اسی لئے اپنی کو ورکر اپنی کولیک کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے اور بارش سے اسے بچانے کے لئے اس کے اوپر امبریلا کر دیتا ہے جو کہ اسے بہت عجیب لگتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں کیسے بانگ کو امپریس کر سکتا ہوں ڈاکٹر سلا دیتا ہے کہ تمہیں اسے فلارس دینے چاہیے وہیں بانگ کو دکھایا جاتا ہے جس کا سنگنگ آڈیشن ہوتا ہے پر وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے اس لئے کال کر کے وہ فون پر ہی گانا گانا شروع کر دیتی ہے وہ بہت ہی اچھا گانا گاتی ہے اور دور سے یو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد یو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے فلارس دیتا ہے پر وہ اس کے فلارس کو ایکسیپ نہیں کرتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی یو اسے آواز دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے بچپن کا بیس فرین یو ہے پر وہ کہتی ہے کہ میرا نام بانگ نہیں ہے میرا نام او ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے یو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنے دنوں سے غلط لڑکی کو چیز کر رہا تھا پر اب اس کے دل میں او کے لئے فیلنگز چاک چکی ہے اسی شام کو غلطی سے وہ ایک بار پھر سے او سے ٹکرا جاتا ہے او کے پاس گروسری ہوتی وہ کہتی ہے کہ تم میری مدد کروگی یو اس کی مدد کرتا اور اس کی گروسری کو اس کے گھر تک لے جاتا ہے اور جب یو جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم بانگ کو کیوں ڈھون رہے ہو وہ بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ میری بیس فرین تھی میں اس سے پیار کرتا تھا اور اگلے دن جب یو اپنے آفیس میں ہوتا ہے وہ مانیٹر میں اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک کال آیا جس کے بعد وہ بہت خوش ہو گئی دراصل اس نے جو آڈیشن دیا تھا اس میں اس کا سیلیکشن ہو گیا ہے اسے میوزیکل ڈراما میں ایک رول ملا ہے ہم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ ایک ریسٹو میں جاتی ہے جہاں یو اسے دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ لیتی اپنے پاس بلاتی ہے جس کے بعد اسے اپنی میوزیکل نوٹس دیتی ہے اور اپنی لائنز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے یو اس کے ٹیلنٹ کی تعریف کرتا ہے ساتھی اسے دکھاتا ہے کہ تیزی سے آتے ہوئے سپونز کو آرام سے پکڑ سکتا ہے اگلے دن یو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے قدموں کو گنتا ہوا او کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کا کو ورکر سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ساتھی اس نے اس کے گھر کے راستے کی ڈیزائن میپس بنائی ہوتے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کے گھر کے راستے کو آنکھ بند کر کے بھی یاد کرنا چاہتا ہے اب یو جو کی او کے گھر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر وہ آ جاتی ہے دونوں واک کرتے ہیں واک کرتے ہوئے یہ اسی صوفے تک پہنچ جاتے ہیں جو یو نے او کے لیے رکھا ہے یو کی کافی کیفے کے باہر ہوتا ہے وہ سے بتاتی ہے اس کیفے کا جو اونر ہے مجھے اس پر کرش ہے اس کے پاس اپنی کار بھی ہے یہ سن کر یو جیلس ہو جاتا ہے وہ بہت دیر تک اسے گھور گھور کر دیکھتا رہتا ہے اگلے دن آفیس آنے کے بعد وہ سب سے پوچھتا ہے کیا کسی کے پاس کار ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ او کو کار میں گھومانے کے لیے لے جا سکے پر کسی کے پاس کار نہیں ہوتی وہاں او کے پاس وہ لیڈی آتی ہے جس کے اس نے پیسے دینے ہیں وہ اس پر چلدانا شروع کر دیتی ہے پر اس سے پہلے کی وہ اسے زیادہ ہام کرتی یہاں پر یو اپنے کو ورکر کے ساتھ آتا اور اس ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جس سے او امپریس ہو جاتی ہے اب یہ دونوں دوست بن چکے ہیں یہ دونوں ایک پارک میں جاتے ہیں جہاں پر یو او سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کار ہو تو تم کیا کروگی وہ کہتی ہے کہ ہر شام کو میں سمندر کے کنارے گھومنے جاؤں گی اور اب یو ایک لوکل بس ڈرائیور سے دوستی کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کیمرے میں دیکھتا ہے کہ اسے بیس بول کھیلنے کا بہت شوق ہے اسی لئے وہ بھی اس کے ساتھ بیس بول کھیلنے کے لئے جاتا ہے اور یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی جسے میں بہت پسند کرتا ہوں میں چھاتا ہوں کہ ہم تمہاری بس سے اسے سمندر کے کنارے لے جائیں وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور اگلے دن یہ تینوں سمندر دیکھنے کے لئے نکل پڑتے ہیں جو کی شہر سے بہار ہے پر انہیں بارڈر کروس نہیں کرنے دیا جاتا کیونکہ اس بس کا جو پامٹ ہے وہ شہر کے اندر گئی ہے یہاں پر یہ بینا سمندر دیکھے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں پر کہیں نہ کہیں اب وہ بھی یو کو پسند کرنے لگی ہے اگلے دن یو جب آفیس آتا ہے تو اس کا بہت سبھی ایمپلائیس کو بتاتا ہے کہ شہر سے لڑکیاں گائب ہو رہی ہیں اسی لئے ہمیں ہائی الڈ پر رہنا ہوگا تب کو مونیٹرز پر بہت دھیان رکھنا ہوگا وہیں یو دیکھتا ہے کہ اچانک سے وہ کیمرہ سے گائب ہو گئی وہ اس کے لئے چنتیت ہو جاتا ہے اسی لئے وہ بھاگتا ہوا اس جگہ جاتا ہے جہاں سے وہ گائب ہوئی تھی پر تب ہی وہ وہاں پر آ جاتی ہے دراصل وہ اس کے ساتھ پرینک کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ یو اس سے ملنے کے لئے آئے کیونکہ وہ یو سے پیار کرتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ یو کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور وہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے او نے پیسے دینے ہیں وہ او کے گھر میں توڑ فوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے سب کچھ دھنگلا ہو جاتا ہے وہ وہی پر گر جاتا ہے اس دیر بعد جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو یو کو سامان میں کچھ سکیچس ملتے ہیں جو کی اسی نے بچپن میں بانگ کے لئے بنائے تھے اور اب یہاں پر وہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ وہی بانگ ہے جو بچپن میں اس کی بیس فرین تھی دراصل وہ اسے بانگ کے روپ میں نہیں ملنا چاہتی تھی وگلے دن یو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بیماری اب دھیری دھیری اور بھی بڑھ رہی ہے بہت جلدی تمہاری آنکھیں پوری طرح سے بلائنڈ ہو جائیں گی یہ بات اسے پہلے سے پتا تھی اسی لئے جہاں بھی وہ جاتا تھا وہ اپنے قدم گن لیا کرتا تھا وہیں بانگ اپنے کرزے سے پریشان ہو چکی اسی لئے وہ اپنے گھر کو بیچ کر اپنے کرزے کو چکا دیتی ہے جہاں پر بانگ ہوتی وہاں چاروں طرف ایک کار لگاتا اور چکر لگا رہی ہوتی ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سیوکار گائب ہو جاتی ہے اور ساتھی بانگ بھی اور جب یہ دیکھتا ہے کہ کار اور ساتھی بانگ دونوں گائب ہو چکے ہیں تو بانگ کو بچانے کے لئے سیکل سے اس طرف بڑھ چلتا ہے پر راستے میں وہ پوری طرح سے بلینڈ ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کی سیکلیں کار سے ٹکرا جاتی ہے جس کے بعد وہ بھاگتا ہوا یعنی کہ بانگ کی طرف بڑھتا ہے وہی بانگ کو کڈنے پر اپنے ساتھ لے جارہا ہوتا ہے پر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ بانگ کو وہی پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہاں پر یو ایک گاڑی سے ٹکرانے سے بھی بچ جاتا ہے اور اب پولیس یہاں پر آتی ہے اور بانگ کو اپنے ساتھ گوائی کے لئے لے جاتی ہے یو یہاں پر اکیلا رہ جاتا ہے اس کے کوور کرنے جو اس کا بیس فرین بھی ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے گاڑی سے ٹکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اس کے آنے کے بعد یو کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پوری طرح سے بلائنڈ ہو گیا اس گھٹنا کے بعد بانگ اور یو کے بیچ میں کوئی ملاقات نہیں ہوتی جب بھی بانگ کو اس کی یاد آتی ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے ہائی کرتی ہے کچھ مہینے بیچ جاتے ہیں اور ایک دن بانگ یو کو دیکھتی ہے جو کیفے میں بیٹھا ہوتا ہے جب وہ کیفے سے باہر نکلتا ہے تو بانگ اس کے سامنے آ کر اسے ہائی کرتی ہے پر اب اس کی آنکھیں جا چکی ہے جس کے بارے میں بانگ کو کچھ نہیں پتا وہ اپنی بلائنڈ سٹک نکال کر چلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر بانگ حیران ہو جاتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک آرٹ گیلری تک پہنچ جاتی ہے اور جب وہ آرٹ گیلری کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے اس کے سکیچیز اس کی پینٹنگز ہیں جو کی یو نے بنائے ہیں حالکہ یو کی آنکھیں اب جا چکی ہیں لیکن اسے بانگ کا چہرہ اب بھی پوری طرح سے یاد ہے ایک دن ایک بار پھر سے بانگ اس کا پیچھا کرتی ہے تب ہی یو پلڑتا اور کہتا ہے کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو بانگ کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اسے سنس کر سکتا ہے وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ یو سے بہت پیار کرتی ہے اور اب اس کی جو بھی کنڈیشن ہے اس نے اسے اسی کنڈیشن میں ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی